لال چوک پر ابھی سے جشت شروع ہو گیا ہے شری نگر میں نیا سال نئے کشمیر کی نئی تصویر اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں کوئی بھی چیز دھکی چھپی نہیں ہے یہاں جو لال چوک کل تک آتنک اور پردرشن کے لیے جانا جاتا تھا وہاں آج نئے سال کا جشت منا جا رہا ہے کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اسی لال چوک پر کبھی دیش ویروڈی لوگ اپنے پوسٹر لہراتے تھے کہا جا رہا ہے بہت ایک بڑا دن ہے آج یہاں نئے سال کے جشن کے لیے آئی بھیر ناچ رہی ہے گا رہی ہے جشن منا رہی ہے بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا کشمیر آکھے بہت اچھا لگا ہمارے کشمیری بہن بھائی جو کہ ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ پاکستان آزاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو آزار کشمیر نہیں کیا آزاد ہو لی کشمیر میں لال جوک میں پہلی بار جو ہے نیو ویر کی سیلیبریشنز کی جا رہی ہے یہ جو سجاوٹ دکھ رہی ہے آپ کو دلی کی آدھ دلاری جی آج انڈیا کا سب سے جو اس کو جو تکلیف جو دے رہی ہے جو اس کے لیے کانٹا ہے وہ پاکستان فوج ہے اور آج بھی اگر کسی کو دکھت ہے اگر جوڑا عویسی کے ساتھتا تو اور بھی مسلمانوں کو لگتا ہے آپ سیکھیں سیکھیں کچھ ان سے آپ ایک ایسا مزم ہے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں جس کا پہلا لفظ اکراہ ہے اور سب سے زیادہ نپڑ آپ ہیں سب سے زیادہ جاہل آپ ہیں آپ کا ہر مولو بھی جاہل ہے اور یہاں پہلگام اور آکے تو اور اچھا لگ رہا ہے بلکل دلان کی طرح سزائے گیا ہے یہ ایسے بیک ٹریک کر لیں ریورس میں دیکھیں کہ آپ ہندوستان سے ہر معاملے میں پیچھے ہیں چار جنگیں ہاتھ چکے ہیں ایس پاکستان گواہ چکے ہیں کشمیر کا آپ ایک انچے نہیں لے پائیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور آپ کی جیسی کوالٹی کے لوگ ہندوستانیوں کو ہرا سکتے تھے تو یہ جھوٹا ڈاکٹرین پڑھائے گیا ٹھیک ہے جی جو دوسرے ڈاکٹرین جو پڑھائے گیا وہ پڑھائے گیا قرآن قرآن کا ایک انہوں نے لیا گزوہ ہند کا فرص جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان جگزیوں کی فوج کوچھ کریں گی ہندوستان کی طرف اور وہاں کے راجاؤں کو بیڑیوں میں چکڑیں گی اور پھر وہی فورسز موف کریں گی شام کی طرف اور وہاں جاکہ اسلام کا بوٹا گار دیں گی شام جو کہ پیزنٹ ایزائل ہے تو بیشکلی جو یہود ہنود جو آپ کو ساجش دکھائی دیتی ہے وہ یہی تھی یہ آپ نے بیسیس بنایا رائٹ تو آپ ایک فالس سپیریارٹی میں جی رہے تھے آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ہندووں سے بیٹھا رہے ہیں اب دیکھیں میں اس میں کمپیرزن نہیں کروں گا حقیقت آپ کے سامنے ہے کہتا ہے نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا آپ پڑھے لکھے کو فارسی کیا تو آج آپ دیکھ لیں کون کس سے بیٹھا رہے رائٹ کسی چیز میں دیکھ لیں آپ کسی فیلڈ میں دیکھ لیں کانمی میں دیکھ لیں جنگ میں دیکھ لیں ملٹری میں دیکھ لیں ٹیک اینی فیسٹ کرکٹ میں شاید اچھے ہوتے تھے بٹ ناو ناو ایٹس اہ تھنگ اف دہ پاسٹ رائٹ تو یہ پڑھائے گیا اچھا ریلیجیس بکس میں کیا پڑھائے گیا یہ جو بچوں کی تاریخ کی بک ہے اس میں ہندو کے بارے میں کیا ہیٹریٹ سکھاتے ہیں کیا غلط طریقے سے تاریخ پڑھاتے ہیں میں نے بہت سی یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں اس کے اوپر لیکن کسی نے بھی تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا ان ٹیتھ جا کے تو آج دیکھتے ہیں کیا غلط چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو بھئی میرے سامنے کتابیں کھولی ہوئی ہیں اس میں سارا میں نے کمپائل کیا ہے کہ کس جماعت کے بچے کو کیا سکھایا جا رہا ہے اچھا چوتھی جماعت جب تاریخ کا انٹرڈکشن دکھاتے ہیں تو اس میں دو ایمیجز دکھائی دیتی ہیں ایک ٹی کا لگائے ہندو جسے لگائے بنیاں تو دھوکے باز جالساز آدمی میں آپ نے بیسکلی ایک آدمی جو ترازو لیے ہوئے رائٹ تو نیچے بنیاں لکھا ہوا ہے تو بیسکلی جو بنیاں ہیں وہ دھوکے باز ہیں ایک لگائے ہوئے تلک لگائے ہوئے جو کی بیسکلی انڈین پندیٹس کو سگنیفائی کرتا ہے انہیں آپ نے دکھائے گیا ہے چور اچھا سردار کا فوٹو ہے سردار کے فوٹو میں آپ نے دکھائے گیا ظالم تو یعنی بنیاں چور ہے پندیٹ جو ہیں بنیاں فراڈ ہے پندیٹ چور ہے اور سردار ظالم ہے تو یہ آپ نے بیسکلی بچمن میں ایمپریشن دے دی آگے چلیں تاریخ چھٹی کلاس سے بقاعدہ پڑھانا شروع ہوتی ہے تو پہلی تاریخ ہے کہ بہت سارے ہندوستانیوں نے نیشنلزم کی ڈیمانڈ کی جو کی پیورلی ہندوین نیچر تھی یعنی بیسکلی ہندوستانی جو انفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستانی ایک ہندو ہندو ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے رائٹ اچھا مسلمانوں کو دھکا تب لگا جب انیس سو پانچ انیس سو گیارے کے انیلمنٹ ہوا جب پارٹیشن آف بینگول کو تو مسلمانوں کو دھکا دیا یعنی ہندووں نے مسلمانوں کو دھکا دیا پارٹیشن آف بینگول کے دوران حقیقت یہ ہے کہ بلکل تاریخ کے اُلٹا ہے ایکچلی میں ہوا یہ تھا کہ انگریز نے سپریٹ الیکٹوریٹ لے کے آیا تھا کیونکہ اسے ہندو مسلم ڈیوائیڈ کریٹ کرنا تھا تو لوڈ کرزا نا اس کی کیا تاریخ تھی ایک جنرل صاحب کی سیریز ہے جس کا پارٹ ون میں نے کیا ہے جس میں میں نے جنرل صاحب کی تاریخ ڈسکس کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلیے ٹھیک ہے اچھا کانگریز نے پھر لکھائے تھا ساتھویں زماعت کے بچے کی کتاب میں کیا لکھائے کہ کانگریز نے سٹیپس لیے کہ اردو کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے اور ہندی کو لے آئیں گے ٹوٹل جھوٹ بات ہے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی اردو نہیں بولتا اردو بولنی کی صلاحیت پاکستانی لوگوں میں نہیں ہے اردو is an Indian language پاکستان میں پنجابی پلس ہندوستانی کا مکشب بولا جاتا ہے پلس اردو کے کسا الفاظ ہیں اور کانگریز کی کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن خیر یہ بتایا گیا اچھا بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے اپوزیشن کیا کیونکہ بندے ماترم بندے ماترم جو کی بنکم چندر چٹر جی تھے شاید ان کا کریشن ہے کیونکہ بندے ماترم گاؤ اچھا بندے ماترم سے اعتراض یہ ہے کہ اس کے پہلے جو دو سٹینجا ہے بندے ماترم سچا شملہ ماترم سمتنگ ہے تو اس میں فرص دو سٹینجاز میں ہندو گارڈز این گارڈیسز کا نام ہے رائیٹ تو بیسیلی مسلمانوں کو یہ اعتراض تھا کہ ہم ہندو گارڈز این گارڈیسز کا نام بھی کیسے لے لیں اور یہ چیز بقائدہ ٹیکس بک میں لکھائی گئی ہے جبکہ اگر کوئی آپ کا نیشنل سانگ ہے یا نیشنل انتہ میں انڈیا کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں انہیں آپ کو یہ بولنا چاہیے رائیٹ have to speak but یہ کہا گیا ٹھیک ہے پھر پڑھائے جاتا ہے جب بچے میں تھوڑی اکلاتی ہے آٹھوی زماعت سے اصلی زہر گولنا چالو کر جاتا ہے ہندو کافر ہیں کفر جیسے کہتے ہیں کفر ہیں آئیڈل ورشپ ہیں ورشپس ہیں بدھ پرستی کرتے ہیں تو بدھ پرستی کو اسلام میں بہت خراب سمجھے جاتا ہے اچھا پرانے جو ہندو تھے اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے مسٹریٹمنٹ کرتے تھے جبکہ اسلام میں تو عورتوں کی سارے کے سارے رائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فریہ عورت ہیں رائٹ اور ہندو اپنی چھوٹی بچیوں کو مارتے تھے ان کو بہت زیادہ مسٹریٹمنٹ کرتے تھے کروئل تھے اور مسلمانوں کو نفرت کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا پورا کا پورا ایک چپٹر ہے پارٹیشن کے دوران کی انہوں نے مسلمان عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا نہ چادر نہ چار دیواری کسی کا انہوں نے فرق نہیں رکھا اور مارا جبکہ مسلمان نے جو بھی ہندو گئے ان کو بڑی عزت سے پیار سے انہیں رخصت کر کے بھیجا کیونکہ اسلام میں یہی سکھا جاتا ہے اچھا چوتھی گلاس میں بتانا بھول گیا یہ کلیر کٹ لکھا ہے کہ اسلام is superior to all religions یعنی اسلام جو ہے سبھی جتنی مذہب ہے ان میں سب سے بہتر ہے یہ آپ کتاب میں لکھ کے بچے کو سکھا رہے ہیں پرپر پاکستان سٹیڈیز کے کریکلم کا پارٹ ہے آپ انڈیا میں جائیں کہیں جائیں آپ کو کوئی ریلیجن کی باتیں ہی کرتا ہوا نہیں ملے گا نمبر ون نمبر ٹو اگر بات کرتے بھی ہیں تو superiority inferiority بچے کو نہیں سکھانی چاہیے ٹھیک ہے سکھائے گیا سر آپ کیا کریں گے آپ نے دیکھا کہ کس قدر development ہو رہی ہے different project پر کام کیا جا رہا ہے جمعہ کشمیر قوم کے لئے اس طرح کی development کریں مگر unfortunately ہمارے حکمران اس قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چار پانچ سال سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے حکمران جوانا عوام کو بے وکوف مناتے چلے آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اب ہماری عوام اٹھے اور ان کے خلاف کھڑی ہو اور اپنے حق کی خلاف کھڑی ہو